جیسے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے فوج کی ضرورت ایسے ہی دین کی حفاظت کے لیے علماء کی فوج کی ضرورت فقہا کی فوج کی ضرورت ملک سے دین زیادہ قیمتی ہے دین سب سے زیادہ قیمتی تھی ہے اس کے لیے اس کی ایسی جماعت مسلمانوں کے ذمہ پیدا کرنا فرض کفایہ ہے جو صحیح طور پر دین کے فقی ہوں فقی اس وقت بنتا ہے جب دو فا اس میں جمعہ ہوئے ہیں صرف ناو کے جاننے کا نام فقی نہیں ہے تردمہ جاننے کا نام فقی نہیں ہے حدیث جاننے کا نام تفسیر جاننے کا نام فقی نہیں ہے عالم دین نہیں ہے بلکہ دو فا ہوں تو پھر فقی بنتا ہے پھر صحیح عالم بنتا ہے عالم دین بنتا ہے ایک فرمان دوسرا فیضان اللہ اور اس کے رسول کے فرمان بھی جانتا ہو کالا کالا رسول اللہ یہ بھی جانتا ہو یہ نہیں کہ اندر کالا ہو باہر سے کالا کالا کہہ رہا ہے اندر سے کالا کالا یہ عالم دین کوئی نہیں ہے اسی سے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں ایک آدمی کہنے لگا قرآن پاک میں خود آتا ہے اللہ کے علاوہ اور بھی خالق ہے آیت پڑھ کے سنوال پتبارک اللہ احسن الخالقین یہ دیکھو اللہ کہتا ہے سب سے زیادہ سب سے اچھا خالق اللہ ہے اور بھی خالق ہے ان سے اچھا ہے واللہ خیر الرازقین دیکھو اور بھی رازق ہیں اللہ سب سے اچھا رازق ہے یہ قرآن سے گمراہ ہو رہا ہے وہ کہہ رہا ہے اللہ بھی دھوکھا دیتا ہے قرآن میں آتا ہے یخابعون اللہ اللہ دھوکھا دیتا ہے اس کا مطلب نہیں سمجھا بس الفاظ سمجھا کہتا ہے اللہ بھی مکر کرتا ہے او مکر او مکر اللہ قرآن سے گمراہ ہو رہا ہے ایسے حدیث سے بھی گمراہ ہو جاتا ہے ایک آدمی نے ترجمہ پڑھا حدیث میں ایک حدیث کا جو امام ہو اس کو چاہیے کہ ہلکی نماز پڑھائیں کیونکہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں مصروف لوگ ہوتے ہیں بیمار لوگ ہوتے ہیں محضور لوگ ہوتے ہیں بھوڑے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں بھی ہوتی تھیں ان کے بچے روتے تھے امام لمبی قرآن پڑھ رہا ہے ادھر بچے رو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بعض دفعہ لمبی قرآن کرنے کا خیال کرتا ہوں پیچھے بچے روتے ہیں تو میں جلدی نماز ختم کروں آپ کو تو ایک ایک کا خیال ہے حضرت خانوی رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے اچھا امام ہوا ہے جو سب سے کمزور آدمی کا خیال رکھیں اب اس نے حدیث پڑھ لی کہ جو امام ہو وہ ہلکی نماز پڑھائے اب ہلکی یا کے ساتھ بڑی یا کے ساتھ لکھا ہوتا ہے بعض دفعہ تو اس نے سمجھا جو امام ہو تو ہل کے نماز پڑھائے نماز میں امام بن گیا اور ہل رہا ہے جھوم رہا ہے اس نے کہا یہ کیا کر رہا ہوں میں حدیث پر عمل کر رہا ہوں حدیث سے بھی گمراہ ہو گیا صرف لفظی ترجمہ نہیں حدیث پڑھی کسی کی کھیتی کو پانی نہ دو حدیث کا مطلب یہ تھا کہ حاملہ باندھی سے وطی نہ کرو جمع نہ کرو صحبت نہ کرو غیر کی زمین میں پانی نہ دو یہ مطلب تھا اس نے کہا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے اب کسی کی زمین کو پانی نہیں دیں یہ حدیث سے یا غلط غلط مطلب تو ایک تو فرمان کا صحیح پتہ چلے ایک فا یہ ہے دوسرا فیضان ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان بھی ہو پھر صحیح سمجھ آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ایک ڈبا فس کلاس کا بڑا سجا ہوا اے سی بھی لگا ہوا بڑا صاف سترہ ڈبا لیکن انجن سے نہیں لگا کوئی بیٹھے گا اس میں کوئی بھی نہیں بیٹھے گا بیکار ہے انہاکار ہے تو عالم کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو اللہ کے ساتھ جڑا ہو اللہ والا عالم ربانیین ایسے صحابات ہیں گہرہ علم اگر نئی علم آتا حدیث کا نئی پتہ چلتا قرآن کا نئی پتہ چلتا فَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ پوئیہ علم حاصل کرنا فرض نہیں ہے فرض کفاہ ہے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جس سے پوچھ پوچھ کر تم عمل کرتے رہو پھر بھی تمہارا کام بن جائے گا یہ معتذرہ وہ تقلید کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہر شخص کو خود ہی مسئلہ حل کرنے تے ہیں یہ فطرت کے بھی آئین خلاف ہے سارے ڈاکٹر نہیں بن سکتے سارے ہنجینر نہیں بن سکتے سارے وکیل نہیں بن سکتے کچھ وکیل بنتے ہیں کچھ ان کا مقدمہ لڑتے ہیں سارے مقدمہ لڑنے کے قابل نہیں ہیں لا یکلیف اللہ نفسن اللہ حصہ سارے ڈاکٹر نہیں بن سکتے کچھ ڈاکٹر ہیں کچھ مریض ان سے علاج کرتے ہیں ایسے ہی کچھ عالم بن جائیں فرمان بھی فرمان تک بھی پہنچیں منشاہ تک بھی پہنچیں اور فیضان بھی ہو دنیا کے لئے علم نہ حاصل کریں ڈگری کے لئے چند حاصل کرنے کے لئے علم نہ ہو آپ صلی اللہ علم کی حدیث کا مفہوم ہے یہ علم تو شخص ایسا علم حاصل کرتا ہے جس سے اللہ کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے لیکن اس سے وہ دنیا حاصل کرنے کی نیت کر لیتا ہے کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگے گا ایسا آنے اس علم سے اللہ کی رضا پر پہنچا جا سکتا تھا جنت پر پہنچا جا سکتا تھا لیکن اس نے یہ نیت ہی اپنی حقیر نیت دنیا آخرت کی نیت کریں گے اللہ کی رضا کی نیت کریں گے دنیا پیچھے پیچھے آئے گی جیسے صحابہ کے قدموں میں آگئے علماء کے قدموں میں آجت تھی سورج کی طرف چلتے ہیں تو سایہ پیچھے 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 آگئے تو ایک جماعت تو ایسی ہونی تہیے تو دین کی سمجھ پوری حاصل کریں اور ایک باقی لوگ ان سے پوچھ پوچھ کرتے ہیں یہ شروع صحیح ایسا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر کی اختباہ کر رہے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ شیخ خین کی اتباہ کر رہے ہیں ان کی تقرید کر رہے ہیں علی رضی اللہ عنہ تینوں کی پیروی کر رہے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ سارے خلفاء راشدین کی پیروی ان سے اہد لیا جا رہا ہے حسن رضی اللہ عنہ سے اہد لیا تم نے خلفاء راشدین کی پیروی کرنی ہے عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ سے ان سے اہد لیا تم نے شیخ خین کی اتباہ کرنی ہے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی اتباہ کرنی ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگ ایک رستے کی طرف چلیں ایک گھاٹی کی طرف چلیں عمر رضی اللہ عنہ دوسری گھاٹی کی طرف چلے میں عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے چلوں گا زیادہ جاننے والی عالم عالم کی پہر کسی نے پوچھا آپ فجر میں خنود کیوں نہیں پڑھتے کہا عمر رضی اللہ عنہ نے نہیں پڑھتے ان کو دیکھنا پڑھوں کو دیکھنا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں علی رضی اللہ عنہ سے کوئی بات پہنچ جائے تو پھر ہم اپنی رائے چھوڑیں بڑھوں کی رائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عمار بن یاسر اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیجا اور لکھا کوفہ والوں کو میں نے عمار بن یاسر کو امیر بنا کے بھیجا ہے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو معلم بنا کے بھیجا ہے اور وزیر بنا کے بھیجا ہے ان دونوں کی اقتداء کرنا ان کی پیروی کرنا ان کی تقلید کرنا اور ان کی بات سنتے رہنا یہ تقلید یہ یہ تقلید ہے اتیو اللہ واتیو الرسول ووری الامری منکم ایک حاکم ہے امیر ہے اس کی بھی اطاعت ایک معلم ہے اس کی بھی اطاعت دونوں کی اطاعت کرنا اللہ کا حکم اللہ کا حکم سمجھ کے کرنا ابو موسیٰ اشری رضی اللہ عنہ کو بھی حاکم بنایا کوفہ کا عبداللہ بن مسعود بھی رضی اللہ عنہ وہیں تھے کسی نے ابو موسیٰ اشری رضی اللہ عنہ سے مسئلہ پوچھا انہوں نے کہا ابن مسعود تو ایسے کہتے ہیں انہوں نے کہا جب تک ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہاں ہیں کوفہ میں جب تک یہ عالم یہ بڑا عدلہ ما یہ کوفہ میں مجھ سے نہ پوچھا کرو اس کے ہوتے ہوئے مجھ سے نہ پوچھا ان پہ اعتماد ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ابو موسیٰ اشری رضی اللہ عنہ کو ان کے اعتماد تو یہی سلسلہ چلتا رہا تابعین صحابہ کی پیروی کرتے رہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ اس سکاوہ سے پانی پیتے ہو یہ تو صدقہ کا ہے اور صدقہ بنو حاشم کے لئے جاہد نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ بھی سکایا ام سعید سے پانی پیتے تھے اور سعید ابن ابی وقاس رضی اللہ عنہ انہیں اپنی ماں کے لئے ایک کون کھوٹ کے کون وقف کیا تھا ان کے عصال صحاب کی ابو بکر اور عمر وہاں سے پانی پیتے تھے وہ بھی اگر صدقہ تھا تو وہ کون پیتے تھے ان کی پیر بھی کرتے ہیں ابو بکر اور عمر کی پیر بھی حسن رضی اللہ عنہ ان کی پیر بھی کرتے ہیں اب پانی جو ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے کون کی قیمت ہے پانی تو ہر ایک کے لئے جائز ہے پانی ہر ایک کے لئے جائز ہے تابعین صحابہ کی پیروی کرتے تبہ تابعین صحابعین کی پیروی کرتے اب ان کے مذاہب جو ہیں ایک کتابی شکل میں نہیں انہوں نے منتقل نہیں کیا ایسے ہی دنیا سے چلے گئے مصروف تھا بعد میں ایمہ نے ان کی ساری سنتوں کو کتابی شکل میں جمع کر لیا یہ فقہ بن گی یہ ساری سنت بن گی سنت کو جمع کر لیا جیسے احادیث کو جمع کر لیا قرآن کو جمع کر لیا ایسے سنتوں کو بھی جمع کر لیا ہمارے لئے آسانی ہو گئی اب یہی تقلید ہے ایک امام کی پیروی کر لو دو کی بھی نہیں کرنی ایک کی کرو یہ محفوظ تر رستہ ہے اسی میں احتیاط ہے دوسرے میں گمرہ ہونے کا خطر ہے ایک آدمی حق شفا لینا تھا حق شفا تو وہ اس امام کو فالو کرنے لگ گیا تو امام حق شفا دیتا ہے اب جب اس کی باری آئی زمین خریدنے کی مکان خریدنے کی تو یہ کہنے لگا میں یہ حق شفا دیا بھی نہیں دوسرا امام اس کو فالو کر لی اس کا مقندت بن گیا تو یہ اپنے نفس کی پہروی کر رہا ہے یہ امام کی پہروی نہیں کر رہا ایک آدمی نے وضو کیا کانٹا چپ گیا ہنفی تھا اب کہنے لگا اب تھرزی میں وضو بار بار کون کرے میں شافی بن گیا شافی کے امام شافی کے ہم حضوری ٹوٹ اب اس کا ہاتھ ایک عورت کو لگ گیا امام شافی کے ہاں عورت کو ہاتھ لگ جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے اب کہنے لگا میں پھر ہنفی بن گیا اب اس کی نہ ہنفیوں کے نزدیک نماز ہوئی نہ شافیوں کے نزدیک نماز اس کے اپنے نفس کے لحاظ سے امام کہتا ہے نماز ہو گئے نفس کی بات تو ایسے نہیں کرنا تقلید میں بچت ہے ایک امام کے پیچھے چلنے میں بچت ہے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں کسی دوسرے امام کی طرف جہان نہ کرو دوسرا امام بھی دور پڑھ رہا ہے اس کی طرف جہان اسی کی طرف خوب غور سے سنو یہ غور سے سننے والا مسئلہ جب امام پڑھے تو خاموش ہو جو یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے حضاد بن صحابت رضی اللہ عنہ جو فقی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فرائض کا علم جاننا چاہے وہ زیاد بن صحابت رضی اللہ عنہ سے معلوم کریں ان کی طرف رہفر کر دی آپ جو فقہ کا مسئلہ جاننا چاہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے پوچھیں یہ بھی تقنید ہے جو قرآن کو جاننا چاہتا ہے وہ عبی بن قاب رضی اللہ عنہ سے رجوع کریں تو زیاد بن صحابت رضی اللہ عنہ یہ خود فرماتے ہیں مَلْ قِرَاعَةُ مَا الْإِمَامِ فِي شَيْءِ امام کے ساتھ خراعات مقتدی پڑے یہ بلکل جاہز نہیں نہ سورہ فاتحہ پڑے نہ کوئی اور سورت پڑے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جلیل القضر صاحب یہ بھی فقی ہیں یہ بھی سورہ فاتحہ نہیں پڑتے تھے امام کے پیچھے یہ بھی خراعات نہیں پڑتے اب مدینہ کے ایک سات مفتیوں میں سے ایک بڑے مفتی قاسم بن محمد ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پوتے یہ بھی نہیں پڑتے تھے خراعات نہیں پڑتے تھے امام کی خراعات غور سے تھے ہم اگر آستہ پڑھ رہا ہے امام تو بعض صحابہ اپنے دل میں پڑھ لیتے تھے ان سے مسئلہ پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ بعض صحابہ مقتدی تھے ان کی پیروی کی جاتی تھی انہوں نے نہیں پڑھا میں ان کی پیروی کر رہا تم اگر پڑھنا چاہتے ہو کسی اور صحابی کے پیچھے چلنا چاہتے ہو وہ بھی مقتدی ہیں اپنے دی میں اگر پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھ لو لیکن اس میں تقلید کی نیت سے پڑھو اپنے نفس کے لیے نہ پڑھو پھر بچ جاؤ گے تو اللہ ہمیں بھی سمجھ نصیب فرمائے ان کے بڑوں کے پیچھے چلنا اقتداء میں چلنا ہے اپنی مرضی سے اگر رفع یدین کریں گے اپنی مرضی سے قرآت کریں گے تو گناہگار ہو جائیں گے کسی امام سے پوچھ کر کریں گے وہی چیز تو فیضیاب ہو جائیں گے تو صحاب پالیں گے اللہ میں سمجھ نصیب فرم الحمدللہ رب العالمین والسلام علا رسول ربنا آتنا فی الدنیا حسنا فی الاخرہ حسنا وقنادابا اللہ اللہم اہدینا واہدیبینا واجعلنا سببا لمن اہتدا اللہم انا نسلک علما نافع ورزق واسح وشفاء من کل لطا صلی اللہ تعالیٰ